بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریک اسمائل ساگر آپ کی خدمت نے ناظرین اکرام میں اپنے تین چار ویڈیوز میں حضرت انس بن مالک سے منصوب یہ حدیث آپ تک پہنچا چکا ہوں کہ آپ سے جب صحابہ نے جاج بن یوسف کے ظلم و ستم کی شکایت کی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک حدیث سنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موارک ہے آپ نے فرمایا تھا کہ آج سے جو اگلا زمانہ ہے وہ برا ہوگا یعنی جیسے جیسے انسانیت ترقی کرے گی جیسے جیسے انسان ترقی کرے گا ویسے ویسے دنیا میں برائی بڑھے گی اچھائی نہیں بڑھے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ انسان نے رحمانی نظام کی تقلید چھوڑ کے دجالی نظام کو اپنا لیا کچھ نے تو اپنی مرضی سے اپنایا کچھ نے حالات کی مجبوری سے اپنایا اور کچھ معصومیاں سے اس کا شکار ہو رہے ہیں صدی بات یہ ہے کچھ ایسی ہماری حدیث مبارکہ ہیں جن میں متعلق جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی گئی ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ثابت ہو رہی ہے لیکن ہاں میں کی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور مانتے نہیں انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے ایسی ایسی پریڈکشنز کے حوالے سے باتیں کی ہیں جو انسان حیران رہ جاتا ہے کئی بزرگانے دین کے حوالے سے ہم باتیں کرتے ہیں وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے لیکن جب تک یہ باتیں سمسم کارٹون نہ بتائے ہم مانتے ہی نہیں ہیں اب سمسم کارٹون نے بھی یہ آپ کو بات ہے پیش ہوئی کی تھی اور میں نے اس میں ویڈیو بھی آپ کے خدموں میں بنا کے پیش کر دی جو اس نے کہا تھا کہ جو بائیڈن جب ہوگا بسر اقتدار آئے گا تو اس کے دور میں کسی تباہیوں ہوں گی کتنی جنگیوں ہوں گی اور کتنے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں مریں گے قیت پڑے گا بھوک آئے گی یہ ہوگا بیماریاں پھوٹیں گی اور اس کی نشاندہی بھی کی تھی یہ کرونا کی ناظرین اکرام پچھلی مرتبہ جب کرونا آیا تو دنیا نے لاگ ڈاؤن کر دیا فوری تو اس کے علاوہ کو حالی نہیں تھا پاکستان نے سمارٹ لاگ ڈاؤن کیا وہ کچھ عرصے کے لیے کیا پاکستان نے بھی کمپریٹ لاگ ڈاؤن بھی کیا لیکن عوامی مومنٹ ماند نہیں کی یعنی وہ جیسے ایک انڈر ڈی ٹیبل لاگ ڈاؤن ہے نا اس طرح کا وہ بزنس تھا انڈر ڈی ٹیبل بزنس تھا اچھا جو پچھلا لاگ ڈاؤن ہوا تھا نا اے اس پہ آپ خدمت کے لیے عرض کر دیو کہ انیس ٹریلین ڈالر جو ہے نا ان ملکوں کی اکانومی سے نکل گئے تھے آپ نے لوگوں کو ظاہر ہے جب لاگ ڈاؤن ہوگا لوگوں کو کاربان نہیں ہوں گے بھوک بڑے گی مسائل بڑیں گے بیماریاں بڑیں گے انیس ٹریلین ڈالر ان ملکوں نے اپنے محفوظ سرمایے سے خرچ کیے تھے اب ان کے پاس اس حصے میں خرچ کرنی کے لیے کچھ رہا ہی نہیں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈیوڈ بیسلے ڈیوڈ بیسلے نے چار پانچ روز پہلے جو یہ اس کا یونیٹی نیشنس کا پروگرام جس میں عمران خان صاحب نے بھی خطاب فرمایا تھا عمران خان صاحب نے اس میں کہا تھا امیر ملکوں سے کہ غریب ملکوں کے کرزیں ماف کرو اکانومی دنیا کی ختم ہو رہی ہے بھوک بڑھ رہی ہے لوگ مر رہے ہیں کیا کریں گے ہمارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اچھا یہ بات عمران خان صاحب نے کس پوائنٹ آف وی سے کی تھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی یہ جو میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی یہ جو اکانومسٹ نے جو نومبر شاید انتیس انتیس نومبر کے اکانومسٹ نے یہ خصوصی شمارہ شایع کیا تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ بیس سو اکیس کا سال کیا ہوگا بیس سو اکیس میں کیا توائی آئے گی میں نے بھی کچھ چیزوں کی جو اس کی تصویر تھی اس کے حوالے سے وضاعت کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ صاحب یہ یہ کچھ ہونے والا یہ بتا رہا ہے اکانومسٹ اور اکانومسٹ جو بات بتائے اس کے پیچھے آگت ہے اسرائیل ہوتا ہے وہ کٹر یہودی ایسے ہونیت کا پرچار کرنے والا پرچہ ہے اور پوری دنیا کے اکانومی بھی بدقسمتی سے اسی پر چلتی ہے ناظرین اکرام دیوڈ بیسلے نے اپنی تقریر میں یہ بات وارننگ انداز میں کہی ہے انہوں نے کہا کہ انیس سو پنتالیس سے جب سے یو انو قائم ہوئی ہے بیس سو بیس تک فوڈ اور دیگر اکانومی دونوں لحاظ سے ایسا بترین سال نہیں گزرا جیسا سال بیس سو اکیس ہوگا انہوں نے کہا کہ گزشتہ سو سال کی تاریخ میں اتنی تباہی نہیں آئی جو بھوک بیماریوں کے ہاتھوں اس بیس سو اکیس میں آئے گی تیس کروڑ لوگ بھوک سے مریں گے یا پاورٹی لیند یعنی بھوک ایک تو پاورٹی لیند ہوتی ہے نا ایک بھوک وہی لیند ہوتی ہے اس سے بھی وہ نیچے آ جائیں گے ان کے پاس ان کو رزق پہنچ ہی نہیں سکے گا آپ نے دیکھا ہے یہ جو پناہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی نیشنل جگرافی پر فلم ہے وہ جو بچارے ہڈیوں کے دھانچے ریت پر بکھرے ہوتے ہیں زندہ درگور تو اوپر سے ہیلیک آپٹر سے ان خوراک تھوڑی بہت پھینک کی جاتی ہے کس طرح وہ ریت میں سے چن چن کے دانے کھا رہے ہوتے ہیں یہ سارا نقشہ ڈیورڈ بیسلیل نے دکھایا اس نے کہا کہ فوری طور پر تو بارہ کروڑ بچے مر جائیں گے دنیا میں کیونکہ جو ان کو ابتدائی طور پر خوراک ہونی چاہیے وہ ہوگی نہیں لوگوں کے پاس قوت خریدیت ہی نہیں ہوگی اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو ملٹی نیشنل ہے یہ ہمارے صرف کوئی ریایت کریں گے اگر انسان پر ایسا قیت آئے گا تو کیا روسیان شیلز اپنی دعائیاں سستی کر دیں گے یا دیگر جو ملٹی نیشنل ہیں وہ کھانے پکانے کی کھانے والی چیزیں سستی کر دیں گے آپ اندازہ کریں کہ ہر روز صرف میک ڈانلڈ میں جتنا جتنا کھانا بچتا ہے نا جو امریکن کسی امریکن ایک برگر کھانا ہو تو پتہ نہیں بیس منگوا لیتا ہے میں نے مسائل سے بات کیا اب اس کو بلکل پکا ہی نہ سامنے یعنی بہت زیادہ مگاتا ہے رزق اتنا ضائع ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اتنا رزق ضائع ہوتا ہے صرف ایک میک ڈانلڈ کا جو ٹریش ہوتا ہے کہ اس سے پورے افریقہ کا پیٹ بھر سکتا ہے یہ گندم جو ہے نا امریکن کالیفورنیا میں سمندر میں غرق کر دیتے ہیں مفتنی دنیا کو دیتے غریب ہوگ دیتے ہیں یہی ایسی باتیں ہیں جو جن جن کی جو استباعی کی بنیاد ہیں اور انہوں نے یہی کرنا ہے جب دنیا مر بھی رہی ہوگی ہے ضائع کر دیں گے دیں یہ نہیں آپ کو کیونکہ دجالیت ہے دجالیت ہے دجالیت ہے اور دجالیت یہی ہے وہ ان کا پیغام یہی ہے اس طرح انسانوں کو مارو جس طرح انسان مرتے ہیں اچھا دیوڈ ویسٹر نے نے کہا کہ جی بات بات یہ ہے کہ پچھلے لاکڈاؤن میں بندش کی وجہ سے ایک ویسٹرن ممالک میں ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا کوئی لوگوں کے بعد پیسے ہی لوگوں کو کہاں سے کھلائیں کیسے کریں بہرحال اس بندے نے کہا کہ یہ ایک سو اٹھارہ ممالک جو ہے نا دنیا کیے وہ تباہی کے دانے بنا ہیں اس وقت فوڈ کے لحاظ سے ادویات کے لحاظ سے انسانی صحت کے لحاظ سے چھوڑے لڑائی کا تو چھوڑیں جنگوں کا تو چھوڑیں وہ تو اس سے تو جو مریں گے گاجن ملی کی طرح کٹیں گے ایک بھی خطران ہتھیار چال گیا تو قیامت کا سماؤ جائے گا ناظرین اکرام کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جب یہ کرونا انہوں نے چھوڑا تھا میں نے بڑا چیز لفظ پنجابی میں استعمال کر دی ہے تو یہ دنیا کی عبادی عادی سے کم کرنے کا پروگرام تھا اب اس میں چونکہ کامیابی تو ہوئی نہیں پہ انہوں نے کامیابی بھار صورت حاصل کرنی ہے تو ایسا تو نہیں کہ بیس سو اکیس میں یہ مزید خطرناک اقدامات کریں گے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آج وقت آگے آیا کہ پاکستان اپنے جو خورا کے زخیر ہیں ان پر دھیان دے کسانوں کی خستہ حالی پر دھیان دے انڈیا میں یہ چار پانچ لاکھ کسان جو احتجاج کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ان کا خودکشیوں کا ریئر دنیا میں سب سے زیادہ ہے انڈیا میں قیت آئے گا تو کیا ہوگا یہ آپ مجھے بتائیں ایک لاکھ بو کے انسان جو امر سر میں ہوں ان کو یہ پتہ لگے کہ لاور میں روٹی مل رہی ہے مل سکتی ہے تو کیا آپ کی بندوقوں کے گولیاں آپ کے توپیں آپ کے جہاز ان کو روپ ہیں مرتے جائیں گے وہ ویسے میں تو مر رہی ہیں انہوں نے آدھ یہ زومبیز والی فلمیں نہیں دیکھتے ہیں ان کو مارتے ہیں نہیں یہ کتنے مار لیتے ہیں یہ فلمیں جو ہالی ووڈ بناتے ہیں میرے محترم ناظرین میں آپ کو ڈرانی رہا میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں اور یہ میں نہیں کر رہا یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا ایگزیکٹیو ڈریکٹر کہہ رہا ہے ایسا کہتا آئے گا کہ انسان انسان سے درندہ بن جائے گا اور میں حکومت کو مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے چاہے جتنے لوگ مرتے ہیں ایس او پی کی انہیں حدایت کرتے رہے سمارٹ لاک ڈاؤن نہ کریں اب لاک ڈاؤن نہ کریں ہم نہیں بچ سکتے ہم مارے جائیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اپوزیشن نے حکومت سے تعاون نہیں کرنا حکومت نے اپوزیشن کو نہیں چھوڑنا ایک دوسرے اس کی زد میں لڑائی میں یہ کچھ کریں گے مارش اللہ والوں نے مارش نانی لگانا کیونکہ دنیا ان کو توہے توہے کرے گی ہر بندہ اپنی جو ہے نام مسئیبت میں فسا ہوا ہے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آنے والے برے وقت کی پہلے سے پلاننگ کر لی جائے وما علینہ اللہ بلاغ المبید ناظرین کرام درخواست سے قرآن اور رماز سے اپنا ریشتہ کبھی نہ ٹوٹے نے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو مضبوط رکھے گا ناظرین کرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں شیئر کریں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ نے آپ کا بہت شکریہ